السلام علیکم دوستو ایم یور انسٹکٹر شاکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم کٹیگریز ایک ٹیبل کے اندر شو کریں گے ٹھیک ہے دوستو سو یہاں پر دیکھیں نا we have کٹیگریز we have per page and we have count ٹھیک ہے so i simply got to dashboard کٹیگریز ڈاٹ جے اس اور دوستو میں remove کرتا ہوں یہ dummy text یہاں سے ہمارے پاس ہوگا curly braces اور ہم چک کریں گے as loading اگر یہ ہمارے پاس ہو true then ہم شو کریں گے ایک spanner so دوستو سب سے پہلے ایک spanner component میں کرتا ہوں so inside of components let me create a new file یہ ہوگا spanner dot js jscanst spanner equal to arrow function return ڈوٹیگ export default spanner اور ہمارے پاس ہوگا class name یہ ہوگا inline block پھر ہمارے پاس ہوگا width so میں add کرتا ہوں w- اب دوستو tellwind css میں custom classes ہم create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so now i need width 60 pixels so اس کے لئے dash کے بعد میں add کرتا ہوں square brackets اب دوستو square brackets کے اندر کوئی بھی value ہم add کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی value ہم add کر سکتے ہیں like 0 pixel یا 1px یا 2 3 یہاں پر کوئی بھی value آپ add کر سکتے ہیں لیکن میں add کرتا ہوں 60 pixels ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ class create ہو ٹھیک ہے اور width ہمارے پاس ہے 60 pixels اب ہمارے پاس ہوگا h dash square brackets اور height بھی ہمارے پاس ہوگا 60 pixels اور پھر ہمارے پاس ہوگا rounded dash full یعنی ہمارے پاس complete rounded ہوگا ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس ہوگا border so i want to create a custom border so میں add کرتا ہوں dash square brackets اور square brackets کے اندر کوئی بھی value آپ add کر سکتے ہیں so let's say i need 5 pixels ٹھیک ہے اور let me save the file let's see میں دوستو یہاں پر آتا ہوں if not is loading اگر یہ ہمارے پاس true نہ ہو then do something otherwise use کرو spanner ٹھیک so اوپر ہمارے پاس import بھی ہو گیا یہاں پہ دکھنے vi has spanner save the file let me refresh one time just wait a moment ٹھیک ہے just wait refresh پہ دکھنے vi have this thing لیکن میں یہاں پر آتا ہوں اور میں ایڈ کرتا ہوں یہاں پر simply border dash t so t کا مطلب ہے top not transparent t کا مطلب ہے top so top ہمارے پاس ہوگا let's say black اور black کے بعد میں ایڈ کرتا ہوں the color opacity so ہم نے just ایڈ کر نا slash اور slash کے بعد آپ ایڈ کر سکتے ہیں پر دکھنے 0 5 10 20 25 so let's say میں ایڈ کرتا ہوں 20 20 کا مطلب ہے opacity 0 2 let's see save the file let me refresh sorry i think border یہ ٹھیک ہے کہ نہیں sorry ہمارے پاس 28 نہیں ہوا ہے yeah اب بالکل ٹھیک ہے let me refresh cool perfect ٹھیک ہے اب دوستو اس spinner کو ہم گمائیں گے so for that we have a predefined tell wind css class میں just add کر ہوں animate ہمارے پاس ہے spin so animate dash spin save the file now just see yeah exactly fine and one thing more میں یہا پر add کرتا ہوں border dash r r ka matlab ہے right یہ بھی ہو گا black not dash slash 20 save the file so just see exactly fine ڈیک ہے پیتے کے نا we have spanner اب دوستو ہمارے پاس ہے categories اور ہی ہم access کریں گے from from data سو میں یہاں پر آتا ہوں اب دوستو data اگر اس کے اندر سمتھن موجود ہو so question mark dot پھر ہوگا categories اگر اس کے اندر اندر نہیں ہم جس کریں گے question mark dot length اگر length زیادہ ہو 0 سے then loop the array اگر یہ ہمارے پاس true ہو then do something so میں جس ایڈ کرتا ہوں double amp اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ condition true ہو then run کرو یہاں پر جو بھی code ہوگا وہ run کرو ٹک otherwise run نہ کرو سو سو میں ایڈ کرتا ہوں data question mark dot categories dot map اور دوستو سو one thing more سب سے پھر ہمارے پاس ہوگا table اس کے بعد ہم loop چلائیں گے so table like so go ٹھیک and table کو میں assign کرتا ہوں some classes so class name so class ہمارے پاس ہوگا what ہوگا w and by the way table سے پہلے ہم just add کریں گے ایک ڈیو ٹھیک کو just ڈیو ٹھیک پھر ہوگا table اس کا class ہوگا w ڈیو 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 یعنی width 100 پر پیر ہوگا bg ڈیو 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 ٹھیک and پھر ہمارے پاس ہوگا rounded md ٹھیک پھر ہمارے پاس head tr اور دوستو پھر ہوگا th and table heading so tr کی اندر میں add کرتا ہوں پھر ہوں گا باردر بی یعنی باردر باردر پھر ہمارے پاس ہوگا باردر دش گری دش 800 پھر ہمارے پاس ہوگا تک ڈیو ڈیو ہمارے پاس تک ہوگا وہ ہوگا ڈیو 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 پھر ہمارے پاس ہوگا ڈیو نیم اور پھر ہوں گا وٹ ایڈیٹ ڈی ایچ ڈیلیٹ ٹی اب دوستو ٹی ایچ کو بھی ہم سٹائل کریں گے لیکن وہ ہم بعد میں کریں گے تاکہ آپ کمپیوز نہ ہو پھر ہیٹ کے بعد ہوں گا ٹی باوڈی لیکن آئی تنگ یہاں پر بس ٹی یہاں پر ہم لوپ چلائیں گے سو یہاں پر کرلی بریش اور ہمارے پاس ہوگا وٹ وی ویل ہیو ڈیٹا ڈیو ڈیو ڈا ڈیو 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 ہمارے پاس ہوگا ڈیو 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 ہمارے پاس ٹھیکی اور ٹی ڈی کی اندر ہوگا کٹیگوری ڈاٹ نیم سو لیٹس چیک یہاں پر دیکھنا ایوریتنگ is فائن ایکزاکلی فائن اور پھر ہمارے پاس ہوگا ٹی ڈی ہمارے پاس ہوگا ابھی کیلئے میں جسٹ بٹنز کرتا ہوں اور بعد میں ہمارے پاس ہوگا the react link لیکن ابھی یہ جسٹ ہوگا button ٹھیک so let's say edit یہ ہوگا delete ٹھیک like so ٹھیک دوستو اب ہمارے پاس جو ہے نا th اس کو ہم style کریں گے سو میں اس کو select کرتا ہوں یہاں پہ میں نے click کیا اب دوستو کیبورڈ سے میں نے میں نے یہاں پہ press کیا alt میں یہاں پہ click کرتا ہوں یہاں پہ کرتا ہوں اب ہوگا class name سو یہ ہوگا کیا ہوگا p-3 یعنی padding 12 pixels from outside اور جو ہمارے پاس ہے نا text transform یہ ہوگا capitalize یا uppercase میں کر لیتا ہوں uppercase اور پھر ہوگا font font نہیں text ہوگا base font ہوگا medium یعنی 500 500 ہوگا ٹھیک اور اینڈ ٹکس میں کر دیا ہوں ڈیش 500 let's see بس ٹھیک ہے cool pine لیکن جو ہمارے پاس ہے نا font میں نے کیا text میں نے کیا base sorry یار میں نے کیا کیا میں یہاں پر جس آتا ہوں اس طرح سے پیچھے میں آتا ہوں اور ہمارے پاس ہے text base سو میں کرتا ہوں sm let's see i think یہ sm والا ٹھیک ہے understand اب دوستو میں نیچے یہاں پر آتا ہوں ہمارے پاس ہے td یہاں پر میں نے کیا select اب دوستو میں پریس کرتا ہوں alt کی نا click here here class sorry class name یہ یہاں ہوں گا وات what 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 hmm hmm p-3 par b ہوگا این یہاں kapitalize آنی first later ہوگا بڑا آر text ہوگا sm and font ہوگا normal 400 ڈی ک and text ہوگا گرے ڈیش فور ہنڈرڈ سیو دفاع لیکس سٹیک ہے اب دوستو جو ہمارے پاس آڈ روز آڈ روز کا بیک گراؤنڈ کالر ناٹ کالر ناٹ کالر آڈ روز کا بیک گراؤنڈ کالر میں چینج کرتا ہوتی آئی تنگ آپ کمپیوز ہے لیکنڈون ٹوری میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے میرا مطلب ہے ٹی آر کے اندر میں آتا ہوں کلاس نیم اور دوستو ہمارے پاس ٹیل وینڈ سی ایس اس کا ایک کلاس ہے اور کلاس ہمارے پاس ہے آڈ کالر آڈ کا مطلب ہے یعنی میں آڈ آڈ روز تارگیٹ کرنا چاہتا ہوں اور آڈ روز کا ہمارے پاس ہوگا ہے بی جی ڈیش گری ڈیش ایٹھ ہنڈرڈ لیٹس سی میرا مطلب یہ ہے ٹی کہ یہاں پر دیکھیں نا ایکزاکٹلی فائن میرا بس یہ مطلب تھا ٹی کہ جات میں ریپریش کول یہاں پر دیکھیں نا اب دوستو دوستو اگر میں جاؤ ایٹھ کٹیگریز پہ اور میں ایٹھ کرتا ہوں نیو کٹیگری ہمارے پاس کون سی کٹیگریز موجود ہیں ہمارے پاس ہے بی بی کلوٹھ electronics and mobiles so میں اٹھ کرتا ہوں let's say shoes موجود ہیں I think already موجود ہیں کیونکہ میں نے just fetch کی ہے three categories ڈیک ہے so let's say test one kit اب دوستو یہاں پر دیکھنا we don't have the latest category یعنی test one kit ہمارے پاس یہاں پر موجود نہیں ہے اب دوستو let's say اگر میں refresh کروں the browser یہاں پر دیکھنا we have test one kit we have test one kit لیکن میں چاہتا ہوں جیسے ہی میں add کروں new category اور اس کے بعد میں یہاں پر آجا ہوں so دوستو یہاں پر data repeat ہونا چاہیے یعنی مجھے میرے پاس latest category یہاں پر display ہونا چاہیے ٹکے so for that we have to little bit modify the service function so simply go to store ہمارے پاس ہے services لیکن اس سے پہلے میں جاتا ہوں into index.js اور دوستو یہاں پر ہم add کریں گے ایک middleware دوستو middleware کتروں سے ہم access کر سکتے ہیں Redux toolkit toolkit cache 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 picture cache یا cache picture cache کا مطلب یہ ہے once we send request to backend through Redux toolkit اب دوستو toolkit آپ کا data store کرتا ہے inside the browser cache اور اس کے بعد اگر ہم دوبارہ اس سیم route پہ request send کریں گے so دوستو Redux toolkit آپ کا data cache سے اٹھاتا ہے اور آپ کیلئے دوبارہ اس سیم url پہ request send نہیں کرے گا وہ آپ کا data cache سے اٹھائے گا ٹھیک ہے so Redux toolkit میں جو ہمارے پاس speed ہوتا ہے نا وہ بہت past ہوتا ہے ٹھیک ہے because of because of browser cache اب دوستو cache feature access کرنے کے لئے ہم یہاں پر add کریں گے ایک middleware so comma ہمارے پاس ہوگا middleware اور یہ ایک فنکشن ہوگا اور اس فنکشن کے اندر ہم access کریں گے another function is argument اور اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے but میں کرتا ہوں get ڈیفالٹ میڈل ویر ٹھیک ہے اس طرح سے اور پھر میں کل کرتا ہوں get ڈیفالٹ میڈل ویر میں نے کل کیا یہ ہوگا .concate ٹھیک ہے اور ہم کریں گے concatenate یہ ہوگا فنکشن اور دوستو یہاں پر ہم پاس کریں گے basically basically category category service ٹھیک ہے یہ والا so let me copy اور یہ ہمارے پاس ایک array ہے so اس کے اندر more than one services ہم access کر سکتے ہیں so میں add کر لیتا ہوں and dot ہمارے پاس ہوگا middle vrtk اس سے میں نے access کیا middle vrtk save the file now let's see issue ہے کہ نہیں everything is fine now let's go to services category service اور دوستو یہاں پر reducer path کے بعد میں add کرتا ہوں ہمارے پاس ہوتا ہے tag types tag types ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک unique value ہم add کریں گے unique value so let's say میں add کرتا ہوں categories ٹھیک ہے categories یہاں پر کوئی بھی value آپ ایڈ کر سکتے ہیں now inside of inside of mutation ٹھیک ہے یعنی یہ ہوگا i think query کی بعد ہوں ٹھیک ہے اس query کی بعد یہاں پر میں آتا ہوں میں نے comment add کیا اور دوستو میوٹیشن کے اندر میں add کرتا ہوں ان ویلیڈیٹس ٹیگز ان ویلیڈیٹس ان ویلیڈیٹس ٹیگز اور یہاں پر ہمارے پاس ہوگا colon array اور دوستو if array کے اندر ہم دیں گے basically basically یہ value ٹھیک ہے یہ بالکل سیم ہوگا ٹھیک ہے یہ بالکل سیم ہوگا یہاں پر میں کرتا ہوں paste اور پھر ہمارے پاس ہے query اوپر ہمارے پاس تا mutation نیچے ہمارے پاس ہے query اب دوستو اس query کے بعد اس query کے بعد میں add کرتا ہوں کاما اب ہمارے پاس ہوگا provide provides tags اوپر ہمارے پاس تا invalidates tags لیکن نیچے ہمارے پاس ہے provides tags یعنی query کے اندر ہم add کریں گے provides tags اور mutation کے اندر اوپر دیکھنا ہمارے پاس ہے mutation so mutation کے اندر ہم add کریں گے invalidates tags اور یہ ہوگا ایک array اور this array کے اندر ہم دیں گے بالکل یہ same quality اور یہاں پر بھی ہوگا array اور اس کے اندر بھی ہمارے پاس ہوگا categories اب دوستو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے پاس ہے نا اصل میں یہ ویلیو اگر یہ same ہو اس condition میں اگر mutation کی طرح سے ہم کوئی change کریں یعنی ہم کوئی add کریں یا update کریں یا delete کریں so کیا ہوگا invalidated tags اور اس کی طرح سے queries دوبارہ rerun یا repitch ہوگا یعنی یہ جو query ہے نا یہ والا یہ دوبارہ refitch ہوگا اور یہاں پہ ہمیں ملے گا latest record دک اب دوستو اگر میں browser refresh کروں one time اور میں یہاں پر آتاں let's say test get 2 create category اپدی کنا test get 2 exactly fine let me add again test get 3 اپدی کنا test get 3 اب دوستو جو ہمارے پاس ہے نا یہ پروائیڈز ٹیگزوں اور انویلیڈیڈ ٹیگزوں اور یہ کنسیپٹ یہ توڑا سا آئی تنگ مشکل ہے لیکن یہ ویڈیو آپ دوبارہ ری واش کر لیں یا خود توڑا آپ سٹیڈی کر لیں سو انشاءاللہ آپ کو کلیر ہو جائے گا ٹیگ ٹائپز کی طرح سے ہم کھریز کو دوبارہ ری فیچ کر سکتے ہیں اگر ہم میوٹیشن کی طرح سے کوئی اگر ہم کوئی ریکارڈ انزرٹ کریں یا اپ ڈیٹ کریں یا ڈیلیڈ کریں سو دوستو ہمیں کیا ملے گا کھریز دوبارہ ری فیچ ہوگا کھریز کیا ہوگا یہ دوبارہ ری فیچ ہوگا اور کمپوننٹس کے اندر ہمیں ملے گا لیٹسٹ ریکارڈز ہمیں ملے گا لیٹسٹ ریکارڈز ٹیک ہے دوستو دوستو یہ کپی ہے ستیل آپ کو جو بھی ایشو ہو اس ویڈیو میں فلیس آپ کو قویشن فوج سکتے ہیں سو فرنال تینکیو تینکیو سو مچ اور آئیو سی یو اندر نیکس ویڈیو اللہ پیس